موسیقی موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک دبا فیر خوش آمدید بلیس فرائیڈے و دستازہ نگتہ آشبین کے ساتھ الحمدللہ پیغام ٹی وی کی انشریات جو آپ ہر جمعے کو صبح دس سے بارہ بجہ تک دیکھتے ہیں ایک دفعہ پھر اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں الحمدللہ ایک ایسی صبح ایک ایسا وقت جو آپ کے ساتھ گزرتا ہے اور بہت سے اہم موضوعات پر بات کرتے ہوئے پروگرام کی مستقل مہمان اور ایکسپرٹ کے طور پر شابل ہوتی ہیں سازہ نگتہاشمی صاحبہ سازہ میں آپ کو ویلکم کرنا چاہوں گی ایک دفعہ پھر الحمدللہ اس پروگرام میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر موضوع کے اوپر آنے والے ہر دن کے اوپر اہم واقعات کے اوپر ضرور بات کی جائے اور بینگ ایپ ویمن ضرور دیکھا جائے کہ ہمارا کردار کیا ہے ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو رہیں گی رخصان افتخار صاحبہ میں آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں انشاءاللہ اور ایک اچھا گفتگو کا سلسلہ ہوگا اس پروگرام میں آپ اپنی تجاویز اور اپنے سوالات کے ذریعے سے شرکت کر سکتے ہیں یہ پروگرام اس وقت لائب آپ کے ٹی وی چینلز پر بھی دیکھا جا رہا ہے اور آپ پیغام کے یوٹیوب فیس بک کسی سے بھی اس کو لائب دیکھ سکتے ہیں اور اس موضوع کے متعلق بات کر سکتے ہیں سوالات پوچھ سکتے ہیں اور آج کا دن تو بہت اہم ہے آج ہم بات کرنے جارہے ہیں تحریک پاکستان اور اس تحقام پاکستان میں خواتین کا کردار وطن ہر کسی کا خواب ہے آزادی ہر کسی کا خواب ہے وطن سے محبت فطری ہے وہ وقت تجھے آج بہت یاد آ رہا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی تو ان کی کیفیت کیسی تھی انہوں نے کہا مکہ تو مجھے بہت پیارا ہے میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا لیکن بہرحال وقت ہجرت کا تھا ہجرت کرنی تھی تو ایک فطری محبت ہے جو انسان کے اندر رکھی گئی چودہ اگس 1947 کی وہ صبح جب ہم ازاد کہلائے اور یہ ایک وطن عزیز جسے پاکستان کہتے ہیں جس کے ہم باسی ہیں جس میں ہم بستے ہیں بسنا چاہتے ہیں جس میں ہمارے اباؤ اجداد بسے جس میں آنے والی نسلیں ہماری بسیں گی اس کے استحقام کے لیے ہم خواتین کیا کردار ادا کر رہی ہیں آج خصوصی طور پر گفتگو اس پر رہے گی اور اس وقت خواتین کا کیا کردار تھا اس وقت وہ کیا جذبے تھے جس نے اتنی بڑی قربانیاں دینے پر لوگوں کو مجبور کر دیا تو یہی انشاءاللہ اور بہت سارے پہلوں پر آج کے دن پر گفتگو کریں گے استاذہ میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں اور آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں کہ آزادی کا خواب تو سب دیکھتے ہیں آخر یہ خواب جو پاکستان کی شکل میں آج الحمدللہ جس میں ہم بستے ہیں جو بھی حالات ہیں لیکن الحمدللہ ایک آزاد ملک میں رہنا اور ایک ایسے ملک میں رہنا کہ جہاں پر انسان کو کچھ بھی اپنی جس کو پریکٹس کرنے کی اجازت ہوں بہت فرق ہے اس کے اوپر توڑی چی روشنی لانے فائزہ جزاک اللہ خیر بڑا ہارٹ ٹیچنگ ٹاپک ہے اور میں آج کی گفتگو کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے کرنا چاہتی ہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ اپنے گھر تشریف لائے سیدہ خدیجہ نے آپ کی کیفیت دیکھی تو آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی اس موقع پر اس موقع پر ورقہ نے ساری گفتگو سننے کے بعد یہ کہا کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ کے اہل خاندان آپ کو یہاں سے نکال دیں گے اللہ علیہ وسلم جب ورقہ نے یہ کہا وہ آپ کیوں جھٹلائیں گے تو رسول اللہ خاموش ہو گئے جب ورقہ نے یہ کہا وہ آپ کی مخالفت کریں گے آپ خاموش ہو گئے جب اس نے یہ کہا کہ وہ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے تو آپ نے پوچھا کیا وہ مجھے نکال دیں گے میں اسی سے وطن کی محبت کی طرف آنا چاہتی ہوں اپنے علاقے سے اپنے دیس سے اپنی مٹی سے ہر ایک کو ایسی محبت ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس وطن سے بہت محبت کی تھی اس مٹی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر تھا اس مٹی میں نبیوں کی یادیں تھی اور یادیں انسان کو ہمیشہ ترو تازہ رکھتی ہیں تکلیفتیں بھی ہوتی ہیں لیکن انسان کے لیے وہ پیشن بھی بن جاتی ہیں پاکستان کی جو تحریک ہے اور پاکستان کے لیے جو قربانیاں دی گئیں اس کو ہم دیکھیں تو ہماری آج بھی کیفیت مختلف ہو جاتی ہے کہ آج جس دھرتی پر ہم سکون سے رہتے ہیں آج جہاں ہمارے لیے اتنے زیادہ مواقع محسر ہیں آج جہاں ہم ازادی کو انجوئے کرتے ہیں آج وہاں ہمارے لیے ہر طرح کی سہولتیں آسانیاں ہیں پیچھے کتنی بڑی قربانیوں کی داستان ہے زندگیاں گئیں مال گیا علاقہ گیا عزتیں گئیں آپ پاکستان کی تاریخ کو اور پاکستان کی تحریک کو دیکھنا چاہیں تو لہو نظر آتا ہے اس لہو سے جس دھرتی کا خمیر گوندا گیا آج بھی یہاں کے حالات خون کے آنسول روڑھلاتے ہیں جو کیفیت یہاں پہ ہے اپنی تاریخ سے نواقفیت کی وجہ سے ان حالات کو یاد نہ رکھنے کی وجہ سے نسلوں کو وہ پیغام نہ دینے کی وجہ سے آج ہم آزادی کی بات کرتے ہیں بظاہر آزادی ہے لیکن آزادی کہاں ہے ہمیں اس موقع پر ضرور سر جوڑ کے سوچنا چاہیے آپ اپنے موشی فیصلے کرنے میں آزاد ہیں یا آپ اپنے موشرتی فیصلے کرنے میں آزاد ہیں یہ کیسی آزادی ہے اتنی قربانیوں کے بعد کیا یہی ہمارا خواب تھا کہ ہمیں ایسی آزادی محسر آئے تو ہمیں رکھ کے ضرور سوچنا ہے آزادی سے جو محبت ہے اسی کی وجہ سے آزادی کا یہ تصور ہمیں رولاتا ہے میں جس وقت چودہ اغسط پہ یوم آزادی پہ لوگوں کو خوش ہوتے دیکھتی ہوں اچھا لگتا ہے لیکن جب سیلیبریشن دیکھتی ہوں تو مجھے یہ تقلیف فیل ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی نسلوں کو کیا دیا ہم نے اپنی نسلوں کو کیا سکھایا سادر شاید جو کانسیپچول پاتچیت ان سے ہونی چاہیے تھی وہ قربانی کی داستانیں جو ان سے شیئر ہونی چاہیے تھی وہ جذبہ جو اس قربانیوں کے پیچھے تھا وہ جو شیئر ہونا چاہیے تھا وہ شاید ہوا نہیں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ازادی کا جو مقصد تھا اس مقصد کے اوپر شاید ہم اپنی نسلوں کو ایڈوکیٹ نہیں کرتا ہے بہت جلدی گم ہو گیا مجھے یاد ہے میری نانی مجھے جب واقعات سناتی تھی بہت چھوٹے ہوتے تھے کیونکہ انہوں نے وہ لائف چیزیں دیکھی تھی اس کا ہمارے اوپر ایک گہرہ اثر ہوتا تھا اور جب وہ یہ بتاتی تھی اور وہ مجھے آج تک وہ جملے نہیں بھولتے کہ ہمارے خاندان کی تین بسز نکلی تھی اور دو لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں بچا تھا اس وقت تو شاید وہ تکلیف اتنی تھی کہ آج خاندان میں سے کسی کا ایک کا کھو جانا اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے اور جس میں پورا پورا لوگ کتنے بڑے ٹراما سے گزرتے ہیں میں جب اس کو سوچتی ہوں کہ جس عورت کا شوہر چلا گیا بچے چلے گئے اہل خاندان چلے گئے تو اسے گزری ہوگی وہ مرد جس نے اپنے بچے بیوی کھو دیے اس کی کیا کیفیت ہوگی وہ باپ جس نے اپنی بیٹیوں کو کھو دیا جس کی بیٹیاں اغوا ہو گئیں جس کی بیٹیاں شہید ہو گئیں ان کی کیا کیفیت ہوگی آپ اس ٹراما کو انڈسٹینڈ کر سکتے ہیں وہ کسی مقصد کے بغیر نہیں تھا وہ بڑے مقصد کے لیے تھا جس مقصد کو بحیثیت قوم کے ہم نے اس طرح سے یاد نہیں رکھا جس طرح سے یاد رکھنے کا حق تھا آج اگر ہم استحقام پاکستان کی بات کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں رکھ کے یہ ضرور سوچنا ہوگا اس استحقام نہ ہونے کے پیچھے کیا ہے قومیں محض مٹی سے محض ان ساری چیزوں سے نہیں بنتی جو کچھ اللہ سوالہ تعالی نے اس دھرتی پہ عطا کیا ہوتا ہے قومیں نظریات سے بنتی ہیں اور وہ جیسے اقبال نے کہا قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں تو اصل بات یہ ہے کہ جو اس نظریہ کی تاریخ پاکستان کی بنیاد تھی جو آئیڈیالوجی تھی اور آئیڈیالوجی سبھی کی ہوتی ہے ایسی بات نہیں ہے آپ ایک ایتھیسٹ کو دیکھیں اس کی آئیڈیالوجی نہیں ہے ایک کرسن کو دیکھیں جیو کو دیکھیں ہندو کو دیکھیں ہر ایک کی اپنی آئیڈیالوجی ہے اور اپنی سراغ کو برقرار رکھنا ہی ایک حمد کا کام ہے تو آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان جس کرسیس میں ہے آئیڈیالوجیکل کرسیس میں ہے آئیڈنٹیٹی کا کرسیس ہے آج ہماری نسلوں کے پاس اپنی آئیڈنٹیٹی نہیں ہے وہ اپنی آئیڈنٹیٹی سے وہ محبت نہیں رکھتے ہمیں ضرور رکھ کے یہ دیکھنا چاہیے ایسا کیوں ہوا جزاکہ لوگ خیر میں رکھ سانا جی آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں کہ ہمیں پاکستان میں اتنی قربانیاں قربانیوں کی ایک لمبی داستان ہے جس طرح میں نے کہا کہ کچھ واقعات ہم نے اپنے بزرگوں سے سن رکھے کچھ کتابوں میں پڑے کچھ ہسٹری سے دیکھے گو کہ جو بھی شخص سناتا ہے جب سننے پہ آؤ آخر وہ کیا چیز تھی وہ کیا جذبہ تھا جو ان اتنی بڑی قربانیاں دینے میں مجبور کرتے تھے دیکھیں یہ میڈم نے بہت اچھی بات کہ آئیڈیولوجی کی تو یہ آئیڈیولوجی کہوں سے شروع ہوتی ہے یہ آج نہیں آئی یہ ہیومن ہسٹری میں بہت پرانی ہے اور ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آئیڈیولوجی ہے اور وہ یہ ہے یہی آئیڈیولوجی پاکستان بننے کی بیس ہے کہ زمین کا ایک خطہ ہمیں نہیں چاہیے تھا ہمیں ایسا خطہ چاہیے تھا جہاں پر ہم اپنی ایز ای ملت ایز ای نیشن ایک امہ کے طور پر نان جس پاکستانی کے طور پر ہم اپنی زندگی کو ان گولڈن پرنسپلز کے اوپر گزاریں جو ہمارے باپ ابراہیم بلکہ حضرت آدم سے شروع ہوکے لیکن چونکہ پریکٹیکلی یہ دین ابراہیمی سے ایک نیا دور سیکنڈ دور انسانیت کا شروع ہوتا ہے اس سے میں جو انہوں نے ٹو نیشن تھیری دی تھی جہاں اپنے وطن کو خیر آباد کر کے ہجرت کر کے اپنے والد کو چھوڑ کر قربانیوں کے شدید سلسلے انہوں نے شروع کیے تھے اسی کو سپورٹ کرتے ہوئے یہ پاکستان کی بیس ہے فاؤنڈیشن ہے اور افسوس یہی ہے جو میڈم کہہ رہی ہیں کہ اس بیس کو آگے زندہ نہیں رکھا گیا درست پیدا کر دیا گیا آپ کو بہت خوبصورت بات کی یہ قیامت تک رہ گا آپ مانے نہ مانے ایک ریفٹ ہو گئی ہے بوری دنیا کے اندر کیونکہ یہی بیس ہے ہر چیز کی اللہ کے بندے بن کے رہنے ہیں یا تاغوت کے بندے بھی رہنے ہیں یہ ہم نے ڈیسائٹ کرنا ہے اور پھر ہم نے نہ صرف ڈیسائٹ کرنا ہے پھر اس کو پریکٹیکلی اڈاپٹ بھی کرنا ہے اس کی پریکٹسز بھی کرنا ہے اب ظاہر ہے جب میڈم نے جس طرح یہ سارے پوائنٹز ان کے بڑے زبردست تھے کہ اگر ہم نون مسلم کے علاقے میں رہتے ہیں تو ہم اس طرح دین کو پریکٹس نہیں کر سکتی اس کی ہجرہ حبشہ ہجرہ مدینہ ساری ہسٹری پوری پیغمبروں کے ہجرتیں آپ پوری ہسٹری بنیے وہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے قرآن پاک یہ پوری ریپیٹیٹلی ہیومن ہسٹری ہے ہیومن آئیڈیولوجی ہے ہیومن سائیکولوجی ہے سوشو ایکنومک ایک ایک چیز ان کہانیوں کے اندر ہے اگر ہم اس سے لیسن لے تو یہ لیسن ہم نے یہی سے لینا ہے کہ ہماری پچھلی اباؤ عداد نے کیا کیا اور ہمیں ہماری دیکھیں ایک ٹیرٹوریل بیس پہ جب لیتے ہیں تو ان کی جذبہ اور ہوتا ہے ایکسپنشن آف لینڈ ہمارا جو ہے زندگی گزارنا اللہ اور اس کے قانون سنس ہم خلیفہ ہیں زمین پہ اللہ کے اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر اللہ کے دیئے دین کے مطابق امپلیمنٹ کرنا یہ ہمارا پرپس آف لائف ہے اگر مقصد حیات نہ ہو تو انسان اتنا بڑا جذبہ پیدا نہیں کر سکتا اور مقصد اس میں یہ چھوٹا نہیں ہے اس مقصد کے اندر جو ہماری نظر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے ذریعے اس نور کے ذریعے جو پرسپیکٹیو ہمیں دیا ہے وہ دنیا سے اٹھا کے ہیئر آفٹر پہ ڈال دیا ہے کہ ساری جذائیں سب پہ غمروں نے کہا ہے میرا عذر تو میرا رب کے پاس ہے تو یہ جذوا ہمیں اپنی قوم کے ہمیں نیشن بیلٹ کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم ملت ابراہیمی اور امت رسول اللہ علیہ وسلم نے نیشن بنائی انہیں لینڈ ایکسپینشنز نہیں کی یہ پاک بہت امپورٹنٹ ہے یہ نیشن بنانی ہے نیپولین نے کہا give me good mothers and I will give you a good nation تو مدر ماں عورت اتنی امپورٹنٹ ہے گھر سے رسول اللہ پاکس امی تھے اور ان کو قرآن کا لینگویسٹک موجزہ دیا گیا اور کیا انہوں نے دنیا میں ایک ریولوشن ایک بندے نے کیا کیا نہ لینڈ کے اوپر نہ مال کے اوپر فوکس تھا صرف اور صرف ایک نیشن بیلٹ کرنے کے اوپر تھا اور یہ نیشن بیلٹ کرنا بہت ضروری ہے اور جو ہمارے پاکستان کی کیٹسٹفی ہے اس وقت جو ہمارے کنڈیشن ہے ہر محبے وطن پاکستانی بہت پریشان ہے اس چیز سے اس کے پیچھے جو ہینڈز مجھے نظر آتے ہیں اور صرف یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی پلوٹنگ ہے پلوٹنگ کے طور پر نیشن ختم کی جا رہی ہے اس میں نہ ہمارے سیاستدان یہ ہم کسی کو پین پوائنٹ نہیں کر سکتے وہ تو پر پر کیریکٹر پلے کر رہے ہیں جو کیلئے لکھا رہے ہیں جیسے ان کو رولز دیے جا رہے ہیں اچھالا یہ ادارے بھی ہیں الہدا النور اور اس قسم کے ادارے بھی ہیں اور بہت سے اور بھی الحمدللہ لیڈیز پرسنل لیول پر بھی کام کرنے ہیں تو ہمیں چاہیے گراس روٹ لیول سے ماں کو اٹھائیں فیوچر مدرز کو اٹھائیں مدرز کو اٹھائیں تاکہ ہم اندر سے ایک نیشن بیلٹ کریں جو طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا بیلٹنگ اپ نیشن اور یہ ساری چیزیں جو ہم کہتے ہیں جی وہ کروا رہا ہے یہ کرا رہا ہے فورن ہنٹس کر رہا وہ سب ختم ہو جائے سب ختم ہو جائے کہ اس کو سلوشن ہی ہے ہر چیز کا سلوشن ہوتا ہے گراس روٹ لیول سے آپ آئیڈیالوجی دیں اور یہ قربانیاں صرف آئیڈیالوجی کے اوپر آ سکتے ہیں رہیست مدینہ کے آئیڈیالوجی ٹو نیشن تھیری کی نیانیتی نون بلیور اللہ رو تاغود کی رحمان اور شیطان کی جو ہے اس آئیڈیالوجی کے پر ورک کرنے کی بہت جزاکلہ و خیر بہت چکے ہیں بہت خوبصورت ہے ان پورتہ ہمیں مختصر سا وقفہ لینا ہوگا انشاءاللہ پروگرام کی ضرورت ہے پروگرام کے بعد بریک کے بعد انشاءاللہ ہمیں آن لائن بھی کچھ مہمان جوائن کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں موسیقی